محراج کی محراج کی محراج کی نموستور آپ نے تار پر چل کر کرتب دکھانے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا پتلیشی تار پر وہ کتنی کسلتا سے چل چل لیتے ہیں سامان آدمی کے لیے یہ آشیری کا وشے ہوتا ہے لیکن کرتب دکھانے والوں کے لیے یہ بڑا سہج ہوتا ہے وہ تار پر سفلتا پوروک چلتے ہیں کس کے بدولت وہ اپنا بیلینس بنا کے رکھتے ہیں اگر ان کا بیلینس کھو جائے تو وہ پل میں نیچے گر جائے سنت کہتے ہیں جیون کی سفلتا کے لیے سب کچھ بیلینس ہونا چاہیے آج بی کی بات ہے میں آپ کی بیلینس کی بات کروں گا آپ لوگ بیلینس کی بات کرتے ہیں پر یا تو اپنے بینک بیلینس کی بات کرتے ہیں یا بیلینس سیٹ کی بات کرتے ہیں بھائیہ بینک بیلینس کے پرتی آپ چوبیس گھنٹے جاگروک ہیں اپنے کاروواری بیلینس سیٹ کے پرتی بھی آپ کا پورن دھیان ہے رکھنا بھی چاہیے لیکن اپنے جیون کے بشے میں کبھی بیچار کیا اپنی لائف کو دیکھو میری لائف بیلینس ہے یا نہیں سب سے پہلی بات بیلینس لائف ہو جیون جیون تو سب جیتے ہیں لیکن جیون کا مجھا کون لے پاتے ہیں جن کی لائف ویلینس ہوتی ہے کئی بار چرچہ میں لوگ ایک دوسرے کے وشے میں پرچے کرتے کراتے سمیں کہتے ہیں ان کی بڑی ویلینس لائف ہے مطلب بیوستھت سنتلت سدھیوی جندگی اور کچھ لوگوں کے وشے میں کہا جاتا ہے یہ بڑی ایم بیلینس ہے اب ایم بیلینس ہے آج ہمیں دیکھنا ہے میرا جیون کیسا ہے میری لائف ویلینس لائف کی شرینی میں آنے لائک ہے یا نہیں کیسے جانے کیسے پہچانے میری لائف ویلینس لائف ہے یا نہیں ابھی کچھ سال پہلے باری شدک ہوئی ایک کلپ لوگوں نے دکھایا پانچ منجلہ امارت کچھ سیکین میں تاس کے پتے کی طرح ڈہا گئی بھر بھرا کر کے گر گئی پانچ منجلی بشال امارت کچھ سیکین بھی نہیں لگیں اور بھوشات ہو گئی جب ایک کلپ مجھے دکھایا جا رہا تھا ایک بچہ میرے پاس تھا اس نے پوچھا یہ مکان اتنی جلدی کیوں گر گیا تو دکھانے والے ایک انجینئر تھے ان نے کہا مٹی کٹ جانے سے پانی کے پرواز سے مٹی کے کٹ جانے سے مکان کا بیلینس بگڑ گیا مکان کا بیلینس بگڑا مکان تاس کے پتے کی طرح ڈہا گیا جیون کا بیلینس بگڑے گا تو جیون بھی تاس کے پتے کی طرح ڈہا جائے گا مکان تو پھر بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن جیون دوبارہ پانا پڑا مشکل ہے اس لئے سنت کہتیں سب سے پہلے اپنے جیون پر دھیان دو تو تمہاری لائف بیلینس ہونی چاہیے تو بیلینس لائف میں سب کچھ سنتلت ہو بیوستت ہو است وست نہ ہو ایک بیلینس لائف کی کیا پہچان سب سے پہلی بار تمہارا mind بیلینس ہو مینٹل بیلینس نمبر ٹو بیلینسیگ نیچر ہو نمبر ٹری بیلینس دائیت ہو اور نمبر چار بیلینس ویجنس ہو یہ چاروں باتیں تمہارے جیون میں آگئی تو مان کر کے چلنا کہ تمہاری لائف ایک بیلینس لائف کے انترگت آ سکتی ہے سب سے پہلے ہے مینٹل ویلینس اپنے مینٹل لیبل کو ٹٹھول کر دیکھئے اوم اپنے مینٹل لیبل کو ٹٹھول کر دیکھئے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وشم تم پریشتیوں میں بھی اپنا مانسک سنتلن بنائے رکھتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنا مانسک سنتلن کھو دیتے ہیں آپ کنے اچھا مانوگے جو مانسک سنتلن بنائے رکھتے ہیں انہیں یا پل پل میں اپنا مانسک سنتلن کھو بیٹھتے ہیں انہیں کسے اچھا مانوگے سبہ بھی پہلے کو مانوگے تھوڑا اپنے اندر جہاں کر اور دیکھ لو میرا اس تھان کہا ہے میرا اس تھان کہا ہے میں اپنے مانسک سنتلن کو بنائے رکھتا ہوں یا کھو دیتا ہوں بہت ساری لوگ ہیں ایک بار ایک یوک نے بتایا UPSC وہ آئی ایس ہے اس نے بتایا مہراج جی ہم لوگوں کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو کئی طرح کے پرشن پوچھے جاتے ہیں ان پرشنوں میں ہمارے مانسک سنتلن کو بھی پرکھا جاتا ہے منٹل بیلینس کو بھی پرکھا جاتا ہے اس لئے کہا مہراج میرے ایک مطر سے سوال کیا گیا کی رات بارہ بجے آپ اپنے گھر جاؤں اور آپ دیکھو کہ آپ کی چھوٹی بہن آپ کے مطر کے گود میں بیٹھی ہے تو آپ کیا کرو گے نروستر بیٹھی ہے تو آپ کیا کرو گے رات بارہ بجے آپ گھر پہنچے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی چھوٹی بہن آپ کے دوست کے گود میں نروستر بیٹھی ہے تو آپ کیا کرو گے اس نے کہا میں اسے شابہ سے دوں گا کیونکہ میری چھوٹی بہن دیڑ سال کی ہے میری بہن کو کھلا رہا ہے ان دنوں میری ماں بیمار ہے اس سے اچھا اور کیا ہوگا کیا درشتی کون ہے سامانے تیار یدی ایسا سوال کسی سے پوچھا جائے کیا جواب آگ ببولہ ہوں گے جا کر ٹھوک دیں گے اس پر کیس کر دیں گے نہ جانے کتنے طرح کی نکاراتمک نتکریائیں کریں گے یہ بھی ایک ادھارن ہے آپ لوگوں کے جیون میں کئی ایسے پرشنگ آتے ہیں جہاں آپ اپنا مانسک سنتولن بناہے رکھتے ہو خاص کر اپنے دکان پہ خاص کر اپنی دکان پہ کیا دکان میں گرہک آتا ہے کتنی طرح کی باتیں کر بیٹھتا ہے لیکن گرہک کے اس بہوار کے آگے کیا آپ ویسا ہی ریاکشن کرتے ہیں یا اپنے مانسک سنتولن کو بنائے رکھتے ہوئے ہستے مشکراتے ہوئے بہوار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں 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 اندر پرکٹ ہی نہیں پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے مینٹل بیلے انش بنا کے رکھے ہیں مجھ سے ایک بار ایک نے کہا محراج جی کسی کو نمرتہ سکھانی ہے تو اسے شاڑی کی دکان کھلوا دو نمرتہ سکھانی ہے تو شاڑی کی دکان کھلوا دو میں نے کہا بھائیہ نمرتہ اور شاڑی کی دکان کا کیا سمبت بولے محراج شاڑی کی دکان میں مہلائیں آتی ہے خوب دماغ چاٹتی ہے پر پھر بھی بینے سے بہن جی بھابی جی کہنا پڑتا ہے ماتا جی کہنا پڑتا ہے ان کی باتوں کو سن کر کے بھی اپنا مانسک سنتولن بلائے رکھنا یہی تو ایک کلا ہے یعنی آپ وہاں اپنا مانسک سنتولن بنائے رکھتے ہو مطلب کیا نکلا کیوں وہاں آپ کا مینٹل بیلنس بناوا ہے کیونکہ آپ کو اپنے ہٹ کا بودھ ہے یہاں مجھے اپنے ہٹ کا دھیان رکھنا ہے مینٹل بیلنس بنا رہے گا رنچ ماتر مانسک سنتولن نہیں کھوئے گا اسی پرکار جہاں دائت یا کرتب کا بودھ ہوتا ہے وہاں بھی مانسک سنتولن بنا رہتا ہے کئی بار ایسی استطیاں ہوتی ہے کچھ اشوب اگھٹ گھٹ جاتا ہے لیکن اس سمیں آپ کا کرتب یادائی تو کہتا ہے کہ بھائیہ ابھی اس سے پرباویت ہونا ٹھیک نہیں ہے آپ اس سمیں بھی اپنا مانسک سنتولن بنائے رکھتے ہو ہوتا ہے بھائیہ ابھی چپ رہو ابھی کچھ بھی پرکار کی پرتکریہ کرنا ٹھیک بات نہیں ہے ابھی اپنی جمعیداری کے نرواحہ کا شوال ہے جمعیداری کا نرواحہ کرو آگے بڑھو دیکھو دائت بودھ میں جڑے لوگ کیسے اپنا mental valence بنا کے رکھتے ہیں ایک بیکٹی کے بیٹے کا ہارٹ کا آپریشن ہونا تھا پوزیشن کرٹیکل تھی ڈاکٹر نے appointment دے رکھا تھا آپریشن ہونا تھا ڈاکٹر کو آنے میں بیس منٹ کا بلنب ہوا اس بیس منٹ کے بلنب پر جو پیشنٹ کے پریجن تھے آگ ببولہ ہو گئے ڈاکٹر بلنب سے آیا ڈاکٹر کو بہت بھلا برا کہا لیکن ڈاکٹر نے کسی کی بات کی کوئی پرتکریہ دیا مینہ کیول ایک شبد کہا شوری اور اپنے کام میں لگ گیا دیڑ گھنٹے تک آپریشن چلا آپریشن پورا کیا اور واپس کہا کہ آپ کا آپریشن سکسس ہو گیا ترت نکل گیا آپریشن پورا ہوا سب نے دھنیواد دیا وہ نکل گیا تب اسپطال کے انسہیوگیوں نے پیشنٹ کے پریجنوں سے کہا آپ کو پتہ نہیں آج ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے ان کا جوان بیٹا کار ایکسیڈنٹ میں آن شپورٹ مارا گیا ان کے انتیم سنسکار کی تیاری چل رہی پر چونکہ یہ آپریشن پہلے سے فکس تھا اور انیوار تھا تو ان نے ان کی انتیم کریا کو بیچ میں ہی چھوڑ کر یہاں آ کر اپنا کام کیا سامنے والے لوگوں کو بڑا عشر ہوا کہ اری ہم تو ان کو بہت بھلا بھلا کہہ رہے تھے لیکن یہ آئے اور ان کے چہرے کو دیکھ کر لگا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی انہیں اپنی کرتہ پر بڑا پسچا تاب کی ہم تو ان کو بہت بھلا بھلا کہہ دیئے پر یہ تو دیوتا آج میں ہیں ان کو لگا کیوں نہیں بعد میں جب ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے سامنے میرا پہلا کام میرا کرتب ہے جسے میں نے پورا کیا کرتب بہت جہاں ہوتا ہے وہاں مانسک سنتلل آپ پہ آ جاتا ہے ہت کا بیویک ڈائیت یا کرتب کا بودھ سنتلل کو بنانے میں بڑا سہائک ہے تیسری بار من میں دھیرج ہو تو آپ کا مانسک سنتلل نہیں بگڑے گا کب من بگڑتا ہے ہم نے کچھ چاہا اس کا پرنام نہیں آیا اُتھل پُتھل ارے ہم نے اس کو کہا تاؤ تو کچھ سنائی نہیں نہ جانے کتنے پرکار کا ریاکشن آپ کر دیتے ہیں ادھیرتہ سے اسنتللن بڑھتا ہے دھیر سے ہمارا سنتللن بڑھتا ہے تو من میں دھیرج ہو اور چونت ہی بات اگر آپ کی سوچ سکاراتمک بنی رہے تو آپ کا مینٹل ویلنس کبھی کھنڈت نہیں ہوگا اپنے لائف کو ویلنس بنائے رکھنے کے لیے مینٹل سنتللن بیلنس کو ہمیں ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد مینٹل ویلنس کیسے لائے جائے اس کی آپ سب سے چرچہ کریں دوسری بات بیلنسنگ نیچر بیلنسنگ نیچر یعنی آپ کا سبھاؤ سامنجس سے بٹھانے کا ہونا چاہیے سورچپون سامنجس سے بٹھائیں کئی پرکار کی لوگ ہوتے ہیں کئیوں کا نیچر بڑا بیلنسنگ ہوتا ہے کئی بھی تھوڑا ہوچا نیچہ ہوا تو وہ کیسے بھی تال میل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بنے بنائے تال میل کو بگاڑ دیتے ہیں اپنے نیچر کو دیکھیں کہ آخر میرا نیچر کیسا ہے میرا نیچر ویلنسنگ ہے یا نہیں اگر ویلنسنگ نیچر ہے جو ویلنسنگ نیچر والے ویکتی ہوتے ہیں وہ بڑا ایجسٹمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی کائر ہو ان کو سامنجس بنانے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہوتی ہاں ٹھیک ہے تھوڑا اونچہ نیچہ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے کام کرنا پڑتا ہے کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہیں ٹیکہ لگانا ہوتا ہے خمبہ لگاتے ہیں تو ٹیکہ لگانے میں اگر خمبہ چھوٹا پڑ جائے تو ایک چھوٹی چپ لگا دیتے ہیں وہ چپ کیا کرتی ہے چھوٹی سی چپ لگا کے ٹیکہ میں ہم نے لگا دیا وہ خمبہ اس میں چھوٹا سا چپ لگایا ٹیکہ لگا دیا وہ چھوٹا سی ٹیکے نے کیا کیا خمبہ کو ٹیکہ دیا اس کا ویلنس بنا دیا جس ریویکتی کا ویلنسگ نیچر ہوتا ہے وہ ہر خمبے کو ٹیکانے میں شمرت ہوتا ہے وہ پریوار ہمیشہ خوشحال رہتا ہے جس کے پریوار کی سدشوں اور سدشوں میں بھی سب سے مخیہ بیلنسگ نیچر والا ہوتا ہے سب کے مدھ سنتلر والانے والا ہوتا ہے ہمارے ہاں آچاری کے لئے ایک بشیشن دیا ہے گنس سنتشتی کران آچاری کیسے ہوتے ہیں گنس سنتشتی کران جو سارے سنگ کو سنتشت کر دے سنگ کا ایک ایک شش سے یہ سوچے گردیو میرے ہیں گردیو میرے ہیں گردیو میرے ہیں اتنا سنتشت اس کے مل میں کوئی شکایت نہ ہو ایسے ہی پریوار کا مخیہ یدی بیلنسگ نیچر والا ہوگا تو پریوار کے ہر شدش کے جوان پر ایک ہی بات ہوگی یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں اور یہ میرے ہیں تو میں ان کا ہوں گا کہیں کچھ گلبر ہو کھٹر پٹر ہو تو ان کے ہی چردوں میں چلے جاؤں اور کچھ گلبر ہو رہا ہے ٹھیک کر لو نیچر ایسا بنائیے کہ جو ایک دام سب جگہ سامنجس سے بنا دے سنتولن کھڑا کر دے کہیں کوئی دکت نہ ہو یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کل تھوڑی سی بات ہوتی ہے ایم بیلنس اس سے پرنام کیا نکلتا ہے پریوار ٹوٹتا ہے وکھرتا ہے دیکھیں بیلنسنگ نیچر والے کا جیون کیسا ہوتا ہے اور ایسا بیکتی اپنے ٹوٹتے وکھرتے پریوار کو بھی کیسے ٹھیک کر لیتا ہے تین بھائیوں کا پریوار تھا بڑے پریم سے سب رہا کرتے تھے پریوار کے بستار میں بڑے بھائی کا سب سے بڑا رول تھا سب سے بڑی بھوم کا تھی اور بڑا بھائی بڑا ادار بھی تھا وہ سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی کوشش کرتا ہے کوئی بھی کام ہو کرتا بھلے وہ مخروب سے تھا لیکن بات تینوں بھائیوں کی کرتا ہے کہیں سے کچھ اوپر نیچے کی کوئی بھی بات آئے بھئیہ میں نہیں میں اکیلا نہیں ہوں میں تین ہوں مجھے تینوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے ہمارے پریوار میں تب ہی خوشالی ہوگی ید پی بھائی لوگ بڑے بھائی کو بڑا شنے دیتے تھے اور ان کی کسی بات کو کبھی کوئی کاٹنے کی بات نہیں کریں لیکن نہیں ہم تین ہیں تو تین ہی چاہیے ایک بہر بڑے بھائی کی طرف سے کوئی دان کی گھوشنا کی گئی آئے اچھ کو نے کیول بڑے بھائی کا نام لیا بڑے بھائی نے ترت کہا بھائیہ اس سے پھر سے ریکٹیفائی کرو سُدھا دو یہ دان میرا نہیں ہم تین کا ہے کیونکہ ہم تینوں سیونکت ہیں اور ہماری ساری شمپتری پر تینوں بھائیوں کا برابری کا حق ہے ہم جو دان دے رہے ان میں ہمارے سیس بھائیوں کی بھی برابر کیا نمودنا ہے نام کیول میرا نہیں تینوں کا ہونا چاہیے یہ ہے بیلینسنگ نیچر میں نے ان سے پوچھا اور کہا کہ آپ تو بہت آگے کی سوچ کر کے چلتے ہیں مہاراج جی میرے پتا جی نے ہمیں اسے ایک ہی بات کہی تھی بیٹا سب میں بیلینس بنا کر کے چلنا مہاراج میں بھائیوں میں ہی نہیں میرا نیچر ہی ہو گیا ہے میں سب جگہ بیلینس بنا کر کے چلتا ہوں میں پیچھے خود ہو جاؤں چلے گا لیکن اپنے بھائیوں کو کبھی پیچھے چھوڑنا نہیں چاہتا اور مہاراج جی آج جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اپنے بھائیوں کے بدولت ہی کر رہا ہوں میں تو آپ لوگوں کے پاس زیادہ وقتیں دیتا ہوں سارا کاروبار تو بھائی ہی سنبھالتے ہیں یہ بیلینسنگ نیچر کیا ہے ایسا نیچر جیون میں گھٹنا چاہیے ایسا وہی کر پائے گا جو بھی تر سے اودار ہوگا جس کی سوچ شکارات مکھ ہوگی جو اندر انودار ہو شنکین ہو سوارتھی ہو اہنکاری ہو وہ بیکتی جیون میں اس طرح کے پردام کبھی نہیں لاسکتا سب کے مدھے بیلینس ہونا چاہیے بیلینسنگ نیچر والا کبھی بھی کام بگلنے نہیں دے گا بگلتی بات کو صدارنے میں سمرت ہوگا پتہ پتر دونوں ایک تھالی میں کھانا کھاتے تھے کسی بات سے بیٹا ناراج ہو گیا ہے اس نے کہا پاپا کل سے ہم آپ کے ساتھ نہیں کھائیں گے کل سے ہم آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے پتہ نے بیٹے نے کہا پاپا کل سے ہم آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے پتہ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا میں تیرے ساتھ کھا لوں گا یہ ہے بیلینسنگ نیچر میں کسی سے روٹ ہوں گا نہیں پر کوئی روٹ جائے تو منا لوں گا یہ کلاپنے اندر ہونی چاہیے کسی کو روٹ نے نہ دوں وہ کلاپنے من میں جگاؤ بیلینسنگ نیچر ڈیبلپ کرو اپنے اندر سب جگہ بیلینس ہو پھر بیلینسنگ بیلینس ڈائیٹ آج کے سمیہ میں تو اس کی سب سے زیادہ آوشکتہ ہے سنتولیت بھوجن ہے نا سنتولیت بھوجن آج کل پرہا لوگ اس پر کم دھیان دیتے ہیں لائف اسٹائل ایسی ہو گئی ہے کہ کھانے کا ہی سمجھ نہیں بھاگتے دھوپتے کھاتے ہیں کون محنت کرے چلو جو مل گیا کر لو اب تو وہ بھی نہیں ہے ریڈی ٹوئیٹ ہے یا زیادہ ہے تو فون کر کے منگالیا کام ہو گیا بھوجن میں سواد کے ساتھ ساتھ پوسک تتوں کا سماویش ہونا چاہیے آپ کو سوادشت بھوجن کرنا ہے کیجئے لیکن وہ سدھ ہو اہنسک ہو اور پوسک تتوں سے بھرپور ہو جس کی جرورت ہے اس کو دھیان میں رکھئے جتنا جرورت ہے اتنائی کھائیں اور جو جرورت ہے وہی کھائیں جو جروری ہے وہ کھائیں ابھاکش بستوں کو نہ کھائیں نشد پدارتوں کا شیون نہ کریں سنت لت بھوجن لیں میں شتروں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اور باتیں بھی کرنی ہے لیکن بھوجن میں لمپٹتا اچھی بات نہیں ہے کسی بھی چیز میں لمپٹتا اچھی نہیں ہے سنت لت دنچریہ ہو اور سنت لت بھوجن ہو تو جیوان بیوستیت ہوتا ہے اب ہے فائنینشیل بیلنس کی اس پر آپ لوگ پورا دھیان دیتے ہو دیتے ہو کی نہیں دیتے ہو مہراج ہر سال بیلنس شیٹ بناتے ہیں ہے نا آج تھوڑی سی چرچہ میں آپ کے بیلنس شیٹ کی کروں گا ہے نا کیا کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں کیا کیا جاتا ہے بیلنس شیٹ میں کیا ملائے جاتا ہے دیکھا جاتا ہے ایس ایٹ لائیبلیٹی شیئر ایکویٹی ہے نا ایس ایٹ کے برابر لائیبلیٹی اور شیئر ایکویٹی ہونی چاہیے تو بیلنس شیٹ اوکے ہوتی ہے اور وہ گڑبل ہے تو معاملہ گڑبل مانا جاتا ہے ایسا ہی کرتے ہیں نا بھئیہ تم اپنی بیلنس شیٹ ہر سال بناتے ہو تمہاری بیلنس شیٹ آڈٹ بھی ہوتی ہے تم جانو کیسا ہے پر میں تو تمہیں آج تمہارے بیتر کے بیلنس شیٹ سے پرچے کرنا چاہتا ہوں اندر کے بیلنس شیٹ کو دیکھو اندر کا بیلنس شیٹ کبھی چیک کیا بیپاری کو اپنی لینداری دینداری اپنی پری سمپتی اپنی جما پونجی سب کا کھیال رتا ہے رتا ہے کی نہیں رتا ہے ہے نا چوبیچ گھنٹے دھیان رکھتے تھوڑا بھی اونچا نیچا ہوتا ہے رات کی نیند گول ہو جاتی ہے ہوتی ہے بھئیہ تھوڑا اپنے اندر کا بھی تو دیکھو تمہارے ایسیٹس کیا ہیں لائیبلیٹیز کیا ہیں اندر کتنی کیوٹی ہے اس کو دیکھو کیا لینداری ہے کیا دینداری ہے کتنا خرچ ہے کتنی جما پونجی ہے اس کا بیچار کیا ہے جیسے جیسے آپ کی اس کا سمیں بیٹھتا ہے آپ اپنے بیجنس کے گروتھ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی فائننسیل ویلنسیٹ ہر سال کی گروتھ کو درساتی ہے درساتی ہے ایک آدمی مان لو کو بیس سال پچیس سال کی عمر سے بیپار کرنا شروع کرتا ہے اور پچھتر سال تک وہ پچاس سال بیپار کرتا ہے تو پچاس سالوں میں وہ اپنا سارا جمع خرچ کر لیتا ہے حساب کتاب لگا لیتا ہے کہ ان پچاس ورسوں میں میں نے کیا کمایا کیا کمایا اس کا لکھا جو کہا رہتا ہے کی نہیں رہتا ہے رہتا ہے سارا ریکارڈ ہر ورس ہم نے کتنا گروت کیا اس کا دھیان میں آپ سے کہتا ہوں کسی ورکتی نے مان لو پچیس سال کی عمر میں دس لاکھ سے اپنا کاروبار شروع کیا اور پچھتر سال کی عمر میں ایک کڑول کر کے مر گیا اپنے فائلینسل گراب کو تو اس نے بڑھا لیا دس لاکھ کو ایک کڑول میں بدل دیا لیکن پچیس ورس سے پچھتر ورسوں کے پچاس ورسوں میں اس نے اپنے لئے کیا کیا کبھی بیچار کیا کچھ کمایا یا گمایا دیکھو جو سنچت کرم ہے وہ ہماری پریشمپتی ہے وہ ہمارا ایسیٹس ہے سمجھ گئے جو سنچت کرم ہم لے کر آئے ہیں بہت بڑا ایسیٹس ہمارے پاس ہے اور جمع پونجی بھی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں جنمشے یہ پچھلے جنموں کی کمائی ہیں سمجھ گئے وہ پچھلے جنموں کی کمائی ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگ کیا بولتے اس کو جمع پونجی اور پہلے کا بیلنس ہے نا اوپننگ بیلنس یہ اوپننگ بیلنس لے کر کے تم آئے اب یہاں جتنا پاپ کر رہے ہو وہ خرچہ ہے اور کرجہ ہے پاپ کرنا یعنی خرچ کرنا اور کرج چڑھانا پونج کر رہے ہو تو سمجھ لو کچھ کرج چکا رہے ہو ابھی کمائی نہیں ہے اور پاپ کو کٹ رہے ہو نیجرہ کر رہے ہو تو سمجھو ہم کچھ کمائ رہے ہیں چاروں چیزیں سمجھ ماری سنچت کرم تم لے کر آئے ویسک تمہارا پربل پنن تھا اس وجہ سے آج اس جناب میں ساری انکولتائیں تمہارے اشاعت ہے اس پنن روپ سنچت کرم کو اس شمپتی کو تم بھوگ رہے ہو بھوگنے میں کر کیا رہے ہو اپنے اس سمپتی کو کھرچ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو پاپ کر کے پاپ چڑھا رہے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے تھولا گہرائی سے سمجھ رہا سمپتی کو جو آپ بھوگ رہے ہو اس میں کر کیا رہے ہو جو سنچت تھا وہ خرچ تو ہو رہا ہے اپارجن تو نہیں ہو رہا ہے پر پاپ اور ہو رہا ہے تو کرج چڑھ رہا ہے کی نہیں چڑھ رہا ہے پونجی کا بھوگ اور کرد کی بردھی یہی پاپ کا پرنام ہے جتنی پاپ آتمک کریائیں ہیں ان کریاؤں میں تمہارے مان کر کے چلنا جو تمہارے جنمانتروں کی سنچت ندی ہے وہ خرچ ہو رہی ہے یہ تمہاری لائیبلیٹی کو بڑھانے والی ہے دینداری ہوگی ایسے بھی اپنے جانتے ہیں کسی بیاباری کی پاس مان لیجے لاکھ روپے کی پونجی ہو اور لاکھ روپے کی پونجی لے کر آیا کمائی تو چونی ہے اور ہجار کا خرچہ کرے تو اس کا کیا ہوگا کیا ہوگا ایک دن دیوالہ پٹے گا نا اپنے جیون کے وشے میں سوچو جیون کی شفلتہ کس میں ہے جتنی سنچت لے کر آئے اُس سے جادہ ارجت کر کے جاؤ جتنا سنچت پنج لے کر آئے ہو اُس سے کہیں جادہ ارجت پنج لائیبلیٹیز بڑھے گی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا بیلینس ایک مائنس میں جائے گی ہاں کچھ پنج کروگے تو کچھ کچھ کر جات چکے گا لیکن ہمیں اپنے کو پنج کرنے تک سیمیت نہیں رہنا اپنے سنچت پاپ کو کٹنا ہے اور پاپ کو کٹنا تب ہی سمبہ ہوگا جب ہم پاپ کو تیاغیں گے پاپ تیاغ ہوگے پاپ کٹے گا پاپ آتما پروتیوں سے جب تک بھی مکھ نہیں ہوگے تب تک تم اپنے سنچت پاپ کو کٹنے میں سمت نہیں ہو سکتے اور تب تک اپنے جیون کا واستوی کو دھان نہیں کر سکتے تو اپنی اس ویلین شیٹ کو دیکھئے باہر تو خوب ٹیلی کرتے ہو بیتہ ٹیلی کر کے دیکھو ملاؤں آخر میں کہاں ہوں میری ستھی کیا ہے دھان رکھنا جو سارے انکول سنسادھنوں کو پا کر کیول موج مستی اور وشہ بھوگ میں ہی لگے ہیں وہ اپنی بھاوی دردتہ کا انتجام کر رہے ہیں بھاویش میں انہیں درد رہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ وہ سنچت کو بھوگ رہے ارجت کچھ کر ہی نہیں رہے ارجت بھی تو کرو ایک مجدور تھا بڑا خوش رہتا تھا اس کی خوشی سے پرباویت ہو کر راجہ نے ایک بار اس سے بھلا کر پوچھا کہ تم اتنے خوش کیسے رہتے ہوں کیا کماتے ہوں حجور میں ایک روپیہ روز کماتا ہوں ایک روپیہ روز کما کر اتنا کیسے خوش رہتے ہوں حجور میں ایک روپیہ کماتا ہوں اس میں سے چونی تو کرج چکانے میں لگاتا ہوں چونی کو کرج چکانے میں لگاتا ہوں چونی کا کرج دیتا ہوں چونی کا ابھوک کرتا ہوں اور پچیس پیسہ میں اپنے بھاوی جیون کے لئے نویش کرتا ہوں راجہ کو بڑا اثر ہوا بھیکیہ تم اپنے بیلنس کو تو بہت اچھا بنا رہے ہو چونی سے کرج چکاتا ہوں چونی سے کرج چکاتا ہوں چونی کرج دیتا ہوں چونی بچاتا ہوں چونی کھاتے ہوں مطلب کیا ہے والا مہراج میں اپنی کمائی کا پچیس پیسہ اپنے ماتا پتا کے لئے ارپیت کرتا ہوں کیونکہ میرے جیون میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کا ہے میں مانتا ہوں مجھے جنم دیا تو ان نے دیا جیون دیا تو ان نے دیا اور سنسکار دیا تو ان نے دیا جو کچھ بھی میں ہوں ان کی وجہ سے ہوں تو میں پچیس پیسے کو کرج چکانے میں لگاتا ہوں اپنی کمائی کا پچیس پیسہ اپنے ماں باپ کے لئے کھرستا ہوں پچیس پیسہ میں اپنے بچوں کے لئے کھرستا ہوں بچوں کے لئے آج جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ ایک بکار کا کرج دینا ہے کل وہ اپنا فرض سمجھ کر میرے ساتھ کریں نہ کریں وہ ان کی اچھا لیکن میں بچوں کے لئے آج جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ ایک بکار کا کرج دینے جیسا ہے پچیس پیسہ میں اپنے اور اپنی پتنی کے اپنے پریوار کے اُبھوگ میں لگاتا ہوں اب پچیس پیسے کو میں دھرمکار میں لگا کر کے بھاوی جیون کے لئے نیویش کر لیتا ہوں اس سے میرا جیون سنتلت ہوتا ہے کیا درشتی کون آج بڑے بڑے نیویشوں کی چرچہ ہوتی ہے ارے بھائی کبھی پنکہ پونجی نیویش کرنے کی بات سوچیں تم نے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے پریوار کے لئے کھوم نیویش کیا کبھی اپنی آتما کے لئے کچھ نیویش کرنے کا بھاو رکھا آتما ہتکی درشتی جب تک بکشت نہیں ہوتی تب تک جیون میں کوئی سار تتو حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے آپ ایک طرف سنچت اور ایک طرف ارجت دونوں کو سامنے رکھو اور ٹیلی کرو سنچت سے ارجت بڑا رایا گھٹ رہا ہے ارجت بھی تب جب کچھ کروگے کروگے نہیں تو وہ بھی مائنس میں ارجن تو ہے ہی نہیں وہ تو سننے اپنے جیون میں اچھا ادیم کرنے کی بات سیکھنی چاہیے جیون کو آگے بڑھانے کا پیاس کرنا چاہیے دیکھیں دنیا کے لوگوں کا جیون کیسا ہوتا ہے پہاڑے تو آپ لوگ پڑھے ہی ہو مرد پڑھے کیا پڑھاتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو پہاڑا پڑھانے میں لوگ بہت ماہر ہیں نا پر آج میں آپ کو پہاڑا پڑھاتا ہوں پہاڑا آپ کا پہاڑا کیسا ہے اور ہمارا پہاڑا کیسا ہے دونوں کو دیکھو نو کا پہاڑا پڑھو نو ایک آم نو دونی اٹھارہ اٹھارہ کو لکھتے کیسے ایک اور آٹھ جوڑیں گے کتا ہوگا نو ترکہ ستہئیس دو اور سات نو نو چکے چھتیس تین اور چھے نو نو پچھے پہتالیس چار اور پانچ نو چک چوڑن پانچ اور چار نو ستے تیری سٹ چھے اور تین نو نو اٹھے بہتر سات اور دو نو 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 ایک اکیاسی آٹھ اور ایک نو دہا نبے نو یہ نو کا پہڑا ہے ہر حالت میں نو بنا رہے نو ورس کی عمرے میں ہم نے اپنے جیون کی شروعات نو سے کی جس سمیں ہمارے اندر نو کے نو اوگن تھے اٹھارہ میں آئے تو ایک گن ہوا آٹھ اوگن رہے ستائیس میں آئے تو دو گن آیا سات اوگن رہے چھتیس میں آئے تو تین گن آیا چھے اوگن رہے پہتالیس میں آئے تو چار گن اور پانچ اوگن چوون میں آئے تو پانچ گن چار اوگن ترے سٹھ میں آئے تو چھے گن تین اوگن بہتر میں آئے تو سات گن دو اوگن اکیاسی میں آئے تو آٹھ گن ایک اوگن اور نبے میں آئے تو نو کے نو گن اوگن شن ہے یہ جیون کی اپلپ دی ہے کداشت کچھ نہیں کر پائے تو نو کے نو تو بنے ہوں یہ ہمارا پہاڑا ہے اور تھوڑا اپنا پہاڑا بھی دیکھ لو آٹھ کا پہاڑا پڑھو آٹھ ہے کم آٹھ آٹھ دنی کیا ہو گیا ایک چھے کیا ہو گیا سات آٹھ سے گھٹ کے کیا ہو گیا سات پہ آگئے آٹھ دیا دو اور چار سات سے کہاں گئے چھے پہ آٹھ چکے تین اور دو آٹھ پچے کہاں گئے چار پہ آگئے آٹھ چک چار آٹھ بارہ ارے بڑھیوں آٹھ سے بارہ ہو گئے آٹھ سے بارہ ہو گئے نہیں کیا ہو گئے آٹھ چک آٹھ چک آٹھ چک چار آٹھ بارہ تین ہے نا آٹھ ستے چھپن پانچ اور چھے کتہ بچا دو بارہ سے گیارہ میں آگئے اب دو اٹھ 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 چو سٹ چھے چار دس ایک بارہ گیارہ دس بس یہی گھٹ رہا ہے اُلٹے کرم سے جو چلے گا وہ آٹھ کے ہی پہاڑے میں پھڑھے گا اور یہ آٹھ کا ہی پہاڑہ تو چل رہا ہے یہ تو آٹھ کرموں کا چکر ہے اناؤتی سے چلتا آ رہا ہے اسے بدلیے آٹھ سے نو کی اور بڑھے جیون کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنی بیلین سیٹ کو گہرائی سے دیکھنے کا پیاس کیجئے اچھی بیلین سیٹ ہو ہم کچھ کر کے جائیں کچھ لے کر کے جائیں اس دنیا سے جائیں تو بھر کر جائیں کھالی ہو کر نہ جائیں جیسے تم آج تک بھر رہے ہو وہ تو یہیں چھوڑ کے جانے ہیں پر جو بھرنے لائک ہے اس کی طرف تمہاری درشتی نہیں درشتی ہونی چاہیے جب تک اس طرف درشتی نہیں ہوگی جیون کی اونت ہی نہیں ہو سکتی اس لئے اپنے جیون کا اتھان کرنا چاہتے ہیں اپنے جیون کا کلیان کرنا چاہتے ہیں تو بی سے ویلینس ہے بیلینس دیکھئے اپنی انر ویلینس سیٹ کو ٹھیک کیجئے مانسیخ سنتولن کو بنائے رکھنے کا ابھیاش کیجئے بھاولہ یوگ اس میں بہت سہائق ہو گئے مجھے کچھ اور باتیں کرنی تھی سمیں ہو گیا آنے والے دنوں میں ہو جائے گی کیسے مانسیخ سنتولن بنانا ہے کسی اور دن میں آپ سب سے چرچہ کروں گا اور ایک پورا پروچن اس وشے پر ہوگا جب ہم اس بات پر بات کریں گے پر ہمیں بیلینس کو دھیانے میں رکھنا ہے اپنے جیون میں سروت بیلینس کا ہمیں نروہ کرنا ہے کہیں ہم بیلینس سے باہر نہ ہو ہمارا کہیں سنتولن نہ بگھلے سب کچھ سنتولیت ہو تبھی ہم سرکشت ہوں گے اور جیون کو آگے بڑھا سکیں گے منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھین ستا وے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابیمان ہو من میں چھو کبھی نہیں ہو میتری پریم کا بھاو رہے نتمن منگل میں ہو منگل منگل ہو یا جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو یا جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو من کا سب سنت آپ مٹے ارو انتر اجول ہو راگ دیش او مو مٹ جائے آتما نر مل ہو راگ راگ دیس اور مو مٹ جائے آتم نر مل ہو جن جن گروہ سب دیس آگ جی مہ راج کی راگ گروہ دیس راگ گروہ بیو گروہ